دیکھیں یہ خوش آئین ریسیشن ہے اور یہ ذمہ داری تھی الیکشن کمیشن کی کہ وہ ایک ایسا الیکشن کرائے وہ تنازہ نہ ہو الیکشن کمیشن وہ کرانے میں ناکام رہا انتظامیر میں بھی سنی نہیں پولیس نے جوہاں پر کیا مسارہ پاکستان جانتا ہے بیس الیکشن کمیشن کے ریزرنگ آف سر اٹھا کر لے گئے بوٹے بھی لے گئے تو اس کے بعد الیکشن کمیشن پر لازم تھا کہ اس حلقے کے عوام کی رائے کو محفوظ کرنے کے لیے ان کے ووڈ کو عزت دینے کے لیے یہ ضروری تھا کہ پھر سے پورے حلقے میں الیکشن کروائے رہے اور یہی فیصلہ الیکشن کمیشن نے کیا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف اس حلقے کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے ایک مثال ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جو کاروائی انہوں نے کی ہے افسران کے خلاف اس سے یقینا مجھے امید ہے بلکہ اس سے زیادہ بھی سخت کاروائی ہونی چاہیے حکومت کی افضل داری ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ سخت کاروائی کرے تاکہ مستقبل میں کوئی افسر یہ جورت نہ کرے جو جورت سیال کورٹ کی تظامیہ نے کی اور جس میں چیف سیکٹری بھی اور آئی جی پولیس بھی پنجاب کے ملوث تھے اس میں جب وہ پیٹیشن دی گئی تھی انہوں نے چھتیز دوسرے حضروں کی بات کی تھی جہاں پر فائرنگ ہوئی جہاں پر پولنگ روکی گئی جہاں پولیس پولنگ سٹیشن میں داخل ہوئی اور وہاں کے ووٹروں کو مارد اور باہر مکالا یہ ان کی اپلیکشن تھی یہ بیس کا معاملہ تو اس کے بعد آیا جو الیکشن کمیشن نے خود اعتراف کیا کہ یہ بیس ہمارے پولنگ جو پیگرنگ افسر تھے وہ اٹھا لیے گئے ہیں تو یہ چھپن ہلکے بڑھ رہے تھے اب بات یہ اٹھتی ہے کہ اگر چھپن ہلکوں میں یہ معاملات ہوئے ہیں تو باقی ہلکوں میں کیا ہوا ہوگا جو ہم پکڑ نہیں سکے تو اس پر الیکشن کمیشن نے مناسب جانا اور یہ بالکل ایک ذمہ دارانہ فیصلہ ہے بلکہ یہ ذمہ داری تھی الیکشن کمیشن کی کی ایسا فیصلہ کرے کہ کسی کو شرک شبے کی گجائش نہ رہی مثلا آپ اگر کل اس الیکشن یہ بیس یا پچیس یا چھپن پولنگ سٹیشن ہو جاتا اس میں ری کاؤنٹنگ ہوتی تو آپ کون سے ووڈز کو ری کاؤنٹ کرتے ہیں یہ مسئلے پیدا ہوتے ہیں یہ درست فیصلہ کیا ہے الیکشن کمیشن میں اور یہ منفرنس فیصلہ ہے پاکستان کی الیکشن کی تاریخ اس ووڈ کو اوپن ہونا چاہیے وہ چیئرمنٹ سینٹ کی الیکشن ہے جس طرح قومی اسیبلی کا سپیکر اوپن ووڈ سے ہوتا ہے چیئرمنٹ سینٹ کا بھی اوپن الیکشن سے یہ ہونا چاہیے حکومت نے اس کی کوئی قانون سازی نہیں کی حالانکہ اس میں آئینی ترمیم نہیں چاہیے صرف ایک قانون چاہیے اب مسئلہ ہے سینٹ کے الیکشن کا تو سینٹ کے الیکشن کے ووٹرز ہوتے ہیں ایم این اے اور ایم پی اے پوری دنیا میں الیکشن کا طریقہ جو ہے وہ سیکرٹ ہوتا ہے دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اوپن بیلٹ پہ الیکشن ہوتے ہوں ورنہ وہ الیکشن نہیں رہتے اب مسئلہ جو پیدا ہوا ہے وہ ہے کہ آرٹیکل دو سو چھبیس موجود ہے اگر آپ نے اس کی ترمیم کرنی ہے اور این کی ترمیم کا حق صرف پارلیمان کو حاصل ہے نہ سبیم کورٹ کو ہے نہ الیکشن کمیشن کو ہے نہ کسی حکومت کو ہے تو پھر آپ نے اگر ترمیم کرنی تھی تو آپ یہ لے آتے پارلیمان کے اندر یہ مسئلہ لے آتے وہاں پر تمام جماعتیں بیٹھتی ہیں اور اگر یہ مناسب سمجھتی کہ ملک میں جو ووٹنگ ہے اوپن ہونی چاہیے تو پھر سینٹ کے بھی کومی سیملی بھی سبائی بھی بندیاتی یہ سب ووٹس ایک کارنونی تنین نظری اوپن ہو سکتی ہیں بہت شکریہ سر